آدھاب ناظرین نیوز انسائیڈر 24-7 کی آواز آپ کے روبرو میز بان حاضر اس سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر لگوں کو وزیر اعظم کے ریلے میں شرکت کی دیدار پڑواما حملے کے شہیدوں کی حقیقی خراج تب ہوگی مکمل جب پیو جے کے ہندوستان میں ہوگا زم شیو سینر صدر منیج جسہانی کا پیار پونچ میں بی بی ای پی کا عظیم شان عوانی جلسہ سابق وزیر آلہ اور جیموکریٹک آزاد پارٹی چیئرمن گلام نبی آزاد نے کیا جلسے دیکھتا پی آزی آر آر سوین نے چودہ فروری دوہدار انیس کے شہیدوں کو کیا خراج کے فول نچاور کہا فوجی اہلی کاروں کی قربانیاں ہمیشہ ہمارے دلوں میں نقش ہو کر رہیں گے ایڈی نے منی لارڈنگ کے کیس کے سلسلے میں کشمیر سے تین افراد کو کیا گرپتار شدگان پاکستانی ہندلر سے تیراتے میں باتپا یوزی چیف اور رویندہ رینہ نے چودہ فروری دوہدار انیس کو مارے گئے چیارٹی اہلی کاروں کو کیا خراج تحسین پیش کا وطن شہیدوں کی قربانیوں کو کرتا ہے نم بھارتیا جنتا پارٹی پہاڑی کانسل کے رکن ڈاکٹر خرشید نے پہاڑی پل منظور کرنے پر وزیر اعظم وزیر داخلہ اور رویندہ رینہ کا کیا تحید دل سے شکریہ اور اب انہیں خبروں کی تفصیل جمعہ کشمیر ایوٹی کے لیکن گورنر منوچ تنہا نے بودگی روز سال دوہزار انیس میں پلوامہ میں ہونے والے خودکوش حملے میں جانباک ہونے والے چالیس چیارٹی اہلی کاروں کو شاندار انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے جنوبی کشمیر کے دلہ پلوامہ میں چودہ فروری دوہزار انیس کو دن کے قریب دھائی بجے چیارٹی اہلی کار کی ایک کانوائی پر خودکوش حملہ کر دیا گیا تھا جس کے نتیجے میں چالیس چیارٹی اہلی کار جانباک ہوئے تھے اس حملے کے بعد باہر طور پاکستانگ کے درمیان جنگی سلطحال بھی پیدا ہوئی تھی منوچ تنہا نے اس حملے میں جانباک ہونے والے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے انہوں نے ایکسپر اپنے ایک پوسٹ میں کہا کہ سال دوہزار انیس میں پیش آنے والے والے پلوامہ دہشتگردانہ حملے میں اپنی جانے قربان کرنے والے بہت در نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ قوم ان کی مثالی جرت عظیم قربانی اور معادل وطن کے بیلوس قدمت کی ہمیشہ مرہونے منت کر رہے گی پیشے یہ ریپورٹ بھرتیا جنتہ پاکی کے یوٹی صدر رویند رہنہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وجیرزم ہند ناریدن موڈی کے بیس فروری کے دورہ جمہوں کے پیشے نظر مولانا آزاز کیڈیم میں ایک عظیم شان ریلی کا نقاط کیا جائے گا بھٹی روز ایک پریس کانسنن سے خطاب کرتے ہوئے بی جی پی یوٹی صدر رویند رہنہ نے کہا کہ جمہ کشمی کے لوگوں کے لئے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ وجیرزم ہند بیس فروری کو متوقع طور پر جمہوں کے دورے پر آ رہے ہیں رویند رہنہ نے کہا کہ وجیرزم اپنے دورہ یوٹی کے دورانکی بڑے پروجیکٹوں کا بھی اعلان کریں گے اور انہوں نے لوگوں کو بیس فروری کو وجیرزم کے جلتے میں بڑے پیمانے پر شرکت کرنے کی اپیل کی ہے پیشے یہ ریپورٹ جمہ کشمیر کی جنتہ کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے دیش کے ماننیے پردھان منطری شریمان نریندر موڈی صاحب بیس فروری صبح گیارہ بجے جمہوں آ رہے ہیں ماننیے پردھان منطری شریمان نریندر موڈی صاحب کے جمہوں آگمن پر یہاں بڑے بڑے پروجیکٹس ان کا ادھاٹن ہوگا اور نئے بڑے پروجیکٹس کا فاؤنڈیشن سٹونز رکھے جائیں گے وہی جمہوں کے مولانا آزاد سٹیڈیم میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ماننیے پردھان منطری نریندر موڈی صاحب کے جمہوں آگمن پر ایک بھوے ریلی کا آئیو جن کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں جمہوں کشمیر کے لوگ جمہوں کشمیر کی عوام ہمارے ملک کے آنڈرپل پرائیم منسٹر جناب نریندر موڈی صاحب کا بھوے سواگت استقبال بیس فروری صبح گیارہ بجے مولانا آزاد سٹیڈیم میں کریں گے ہم سب جانتے ہیں جب بھی ہمارے ماننیے پردھان منطری نریندر موڈی صاحب جمہوں کشمیر میں آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں شیو سینہ بارہ صاحب تھا کہ یونٹیمو کی جانتے ہیں بھٹے روز روپنا کر جمہوں میں سا دوہ دار انیس کے پلواما حملے میں مارے گئے فوجی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ایک پرگرام قائم نقاط کیا گیا اس موقع پر شیو سینہ کی یوٹی صادر منشترحانی نے کہا کہ پلواما ایک حملے کے شہیدوں کو اس دن حقیقی خراج اقید ہوگی جن سن پاکستانی قبضے والے کشمیر کو ہوا پسل آیا جائے گا پیش جمہوں سے ہمارے نمائن دیکھتی یہ ریپورٹ چودہ فروری دوہ جار انیس کو جو بھارتی جوانوں کے اوپر آتم گاتی حملہ کیا گیا تھا پلواما کے اندر اس میں جو چالیس بھارتی جوانوں نے شہادت دیتی اس شہادت کو نمن ان کے سروچ بلیدان کو باہب بھی شہدانجلی دیکھئے پاکستان لگاتار پاکستان کا پریوجیت آنتکواد جمہوں کشمیر کے اندر لگاتار جو ہے آنتک فیلارہ ہے حالانکہ پلواما حملے کے ترنت بعد بھارتی سینہ نے اس کا مو توڑ جواب دیتے ہوئے پاکستان کے اوپر سرجیکل سٹرائک کی تھی وہاں آنتکوادیوں کے اڈو پر حملے کیے گئے تھے مگر اس کے باوجود پاکستان سیدھے راستے پر نہیں آیا آج بھی پاکستان اپنی ناپاک حرکتیں جمہوں کشمیر کے اندر جاری رکھے ہوئے ہیں تو ہماری مانگ ہے دیکھیں اگر 2019 کے بعد کی بات کریں تو لگ بگ دو سو بھارتیے جوانوں کو نے شہادت دی ہے اتنے ہی آم لوگوں کو بھی جو ہے آنتکوادی گولیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے ہماری مانگ ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک جوردار سرجیکل سٹرائک ایک بڑا حملہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی پردان منطری مانی ہے نرندر موڈی جی دیش کے گرہ منطری مانی ہے امی شاہ جی نے جو وعدہ کیا تھا پی اوکے کو واپس بھارت کا حصہ بنانے کا تو پاکستان کے اوید کبجے کے اندر جو پی اوکے ہیں اس کو جل سے جل بھارت کا حصہ بنایا جائے جائے ہند جائے جمہو کشمیر جیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے چیئرمن گولام نبی آزادی پودکیرو سر جزلہ کنچ میں ایک باری عوام جلسے سے ایک خطاب کیا جلسے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نیک شرکت کی اس موقع پر جیموکریٹک آزاد پارٹی کے کئی سینے لیڈران بھی جلسے میں موجود تھے پیشے ڈوڑا سیکھ خالد مجیر کی یہ ریپورٹ اور مجرم بھائیو السلام علیکم برحمت اللہ ملزان ابھی ریاض بشید صاحب جیوی کے مالد صاحب ناج صاحب ہمارے گھتر بھی یہاں سے ملے بھی رہے انہوں نے بہت اچھی تقریب کی اس سے پہلے سروری صاحب چپ صاحب نہیں جو تقریب کی ہمارے اشوک شرمان جی سنبان نظامی صاحب انہوں نے تقریب کی میرے ساتھ جانرل سکتی سٹیٹ کی ایتا تھاکو جیوی اور سکتی پارٹی کی سنیتا رورا جیوی ہے ہمارے ساتھ زونرل پریزیڈنٹ زاہد سترال صاحب بھی ہے عاشق وجہ بھی ہے سرم شاہ صاحب بھی ہے اور یہاں بہت سارے نام ہیں دو چار نام نہ کروں گا ہمارے غلام محمد خاکی صاحب حاجی صادق صاحب غلامت چوہدری اکبر صاحب چوہدری نور حسین صاحب محمد دلالہ صاحب اور جمہو کشمیر اور پولیس پولیس سربراک کی جانب سے بودھ کو ان بہدر سی آر پی ایف اہل کاروں کو دلی خراجے کی تطیش کیا گیا جنہوں نے دو ہزار انیس کے پولو محمد اگرانہ حملے میں حتمی قربانیاں دی جی جی پی نے اپنے بیان میں کہا کہ سی آر پی ایف اہل کاروں کی قربانیاں ہمیشہ ہمارے دلوں میں نقش رہی گی جمہو کشمیر پولیس ہیڈ کا وارٹر جنرل آر آر سین کے حوالے سے کہا کہ جمہو کشمیر پولیس پریوار ان بہدر اہل کاروں کو دلی خراجے کی تطیش کرتا ہے جنہوں نے سال دو ہزار انیس کے پولو محمد دشت گردانہ حملے میں حتمی قربانیاں دی سی آر پی ایف اہل کاروں کی قربانیاں ہمیشہ ہمارے دلوں میں نقش رہیں گے پیش ہے یہ ریپورٹ بات جنہ پارٹی کے یوٹی صدر رویندر رینہ نے چودہ فروری دو ہزار انیس کو پولو محمد میں مارے گئی سی آر پی اہل کاروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے رویندر رینہ نے فوجی جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ جن نوجوانوں نے وطن کے احباظ کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے ان کی قربانیاں قربانیوں کو دیش ہمیشہ یاد رکھے گا پیش ہے یہ ریپورٹ جانباز ویر جوان جنوں میں اپنے مادر وطن اپنی ماتری بھومی پر اپنا سروس وردانی وہ ویر جوان جو اپنے دل میں حقبل وطنی کا جذبہ رکھتے ہوئے وطن سے محبت کا جذبہ لے کر ماتری بھومی پر وردان ہو گئے ایسے ویر جوانوں کو پورا دیش نمن کرتا ہے پورا ملک اپنے ویر شہیدوں کو عقیدہ پیش کرتا ہے اور قلواما کے اوپر ان ویروں کی یاد میں ان ویر ولیدانیوں کی یاد میں نیہا جو ہماری جمہو کشمیر کی جو فلم ایکٹریس ہیں انہوں نے ایک بہتری ایک شارٹ مووی بنائی ہے جو ان ویرہو کشمیر کی بھومی مادر وطن کے لیے جو ہر ایک شخص کی جمہواری ہوتی ہے اس کو اس شارٹ فلم میں کہ پریجنوں نے اپنے ویر سپوٹوں کو تو کھویا لیکن یہ بھی گروہ محسوس کیا کہ وہ ادم میں ساہس شور پراکرم اور ولیدان دے کر انہوں نے دیش کا گروہ بڑھایا ہے اس راشت بھکتی کی بھاونہ کو پردرشت کر دی انفورسمنٹی ڈریکٹ ریٹ نے کشمیر میں منی لارڈنگ کے کیس کے سلسلے میں جین افراد کو گرفتار کیا ہے ذراعہ سے معلوم ہوا کہ انفورسمنٹی ڈریکٹ ریٹ ایڈی نے منی لارڈنگ کے سلسلے میں پی ایم ایل اے کیس دفعات کے تحت تین افراد جن تیشناکس محمد آجبر بس خاجمہ شاہ اور سبدار احمد شیخ کے طور پر کی گئی گرفتاری عمل میں لائی ایڈی طرح کے مطابق تین او دہشت گردی مالی معونت میں ملوث ہیں اور وہ پاکستانی ہنڈر منظور احمد شاہ اور آلٹاپ آمد بس کے ساتھ کام کرتے ہیں اور یہ مذکورہ ہے افراد نے جمعہ کشمیر کے طلبہ کے لئے پاکستان کی کالجو میں ایم بی بی ایس اور دیگر کورسز بھی کورسز میں داخلے کا بھی انتظام کیا تھا پیش ہے یہ ریپورٹ وردہ جنتا پاس پہاری کونسل کے رکنہ ڈاکٹر خرشیدے نیوز انفیدر سے بات کرتے ہوئے وزیر عظم ہند نیتنر موڈی مرکسی وزیری داخلہ امیت شاہ بلکسوز باشوا کی یوڈی جیف رویندر رینہ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ پہاری لوگ جس مسئلے کو لے کر پچھلے ستر سالوں سے جد جہد کر رہے تھے موجودہ حکورت نے پہاری لوگوں کو خصوصی زمرے میں شامل کر کے وہ مسئلہ حل کیا ہے جسے پہاری تقید کی لوگوں کو بھی وہ مرات حاصل ہوں گے جو گجر اور بکروال کو مل رہے ہیں انہوں نے رویندر رینہ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پہاریوں کے شانہ بشانہ یہ لڑائی لئی واجرہے گزشتہ اوبوری بجٹ سیشن میں پہاری بل دونوں آئیوانوں نے منظور کیا گیا پیش ریپورٹ میرا نام ڈاکٹر نبیر خوشید ہے میں پہاری سیل باہتی جمتہ پہاری کا کوکنی ہوں جینکے کا تو میں اولی سے بلانگ کرتا ہوں جیسا کہ آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا کہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا پہاری سٹیٹس کا یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ستر سال سے ہمارے لوگ جنگ اس کیلئے لڑ رہے تھے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کی آپس میں پارٹیشن ہوئی تھی تب سے ہمارے لوگ جو ہمارے بزرگ اس میں سٹرگل کر رہے تھے اس جدوجہد کیلئے تو موجودہ گورنمنٹ جو ہے بھارتی اگنتہ پارٹی کی انہوں نے ہمارے دکھ درد کو سمجھا ہماری تکالیف کو سمجھا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ یہ ڈیزرو کرتے ہیں جسے ہمارے گجر باہیوں کو اسٹی ملا تھا اور ہمارا رہن سین ہمارا پہناوہ ہمارا کھان پین ہر ایک چیز جو ہماری سانجی تھی تو واقعی جو ہے جو جیڈی شرما کمیشن ایک جو ہے سنٹر گورنمنٹ نے بنایا اور پھر وہ جب ہمارے فار فلنگ ایریاز میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی جو ہے پہاڑی لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہے پھر اس کے بعد ہماری فائل جو ہے بیکپورٹ کلاسز کمیشن نے اپرو کی اور پھر کافی جو ہے ہمیں یہ کافی انتظار میں تھے اس کا یعنی دو سال سے سیشن جب لگتے رہے اور پچھلے ونٹر سیشن میں ہماری بل انٹرڈوس ہوئی جو ہمارے ہوم منسٹر شریعہ امید شاہ جی نے انٹرڈوس کی تو اس کے بعد پھر یہ جو بجٹ سیشن تھا اس میں چھے تاریخ جو ہے ہمارا لوگ سبا میں پاس ہوا اور اس کے بعد نو تاریخ راجہ سبا میں پاس ہوا تو ہم مشکور ہیں ہم شکر گزار ہیں موجودہ گورنمنٹ کے خاص کر شریعہ نرندر موڈی جی جو ہندوستان کے پرائیم منسٹر ہیں اور شریعہ امید شاہ جی اور خاص کر ہمارے سٹیٹ کے بھارتی جنتہ پارٹی جو پریزیڈنٹ ہے رویندر رینن جی جنہوں نے ایک وکیل بن کے ہمارے حقوق کی جنگ لڑی ہمارے ساتھ ایسٹی کی جو سٹرگل تھی آواز تھی اس کے ساتھ چلتے رہے اور شانہ بشانہ ہمیں انکوریج بھی کرتے رہے تو ان کے بھی ہم بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے بیلوس ہو کے ہماری مدد کی اور پھر ہمارا ایسٹی سٹیٹس جو ایک ہمارا خواب تھا سپنا تھا ہماری قوم کا پندرہ لاکھ پہاڑی لوگ جو جمع کشمیر میں رہتے ہیں ہمارا ایک سپنا تھا اور اس کو موجودہ گورنمنٹ نے پورا کیا نو تاریخ جو اس کو پاس کیا گیا اور پھر کل جو ہمارے پریزیڈنٹ آف انڈیا انہوں نے بھی سائن کیا تو ہم سنٹر گورنمنٹ کے اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں یہ توفہ دیا یہ معمولی بات نہیں ہے آپ دیکھئے کہ ہم ستر سال سے اس کیلئے سٹرگل کر رہے تھے ہمارے بزرگ پھر ہم میں سے کچھ لیڈر ہے جو اس کیلئے سٹرگل کر رہے تھے تو آج جو ہے اس کا ازالہ ہوا تو آپ دیکھئے اس وقت جو ہے پوری جمع کشمیر کی پہاڑی قوم کے جو پندرہ لاکھ لوگ ہیں وہ مشکور ہیں سنٹر گورنمنٹ کے اور ہم نے یہ اہد کیا ہے پوری کومنٹی نے پہاڑی قوم نے کہ آنے والے چاہے وہ پارلیمنٹ الیکشن ہوں چاہے وہ اسمبلی الیکشن ہوں چاہے وہ منسپل الیکشن ہوں چاہے وہ پنچائت الیکشن ہوں اور ہماری فلی ووٹ اور سپورٹ جو ہے وہ بہتی جنتہ پارٹی کو رہے گی کہ انہوں نے ہمیں یہ جو ہے ایک بہت بڑا توفہ دیا توفے سے نوازہ تو آج جو ہے میں بیسیکلی اڑی سے ہوں اور ہماری اڑی جو ہے جہاں پہ چہتر پسند لوگ پہاڑی رہتے ہیں اور وہ لوگ بھی اس چیز کے انتظار تھے اور پورے چناب ویلی پونس رجوری ہمارے کیا بولتے ہیں انوناک سے لوگ تھے اسی طرح سے سب لوگ جو ہے اس وقت جو ہیں خوش ہیں اور باہتی جنتہ پارٹی کے گیتگار ہیں پرجیس ٹانگریس کمیٹی کے سیکٹری کاجر راجبو نے زلہ پٹوہ میں تحصیل بنی کے کمیونٹی ہیلس سنٹر میں ٹاکٹروں کے ادم رکھیا بھی پر انتظامہ کو آڑے حاصل لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو کافی مشکلات سامنا کرنا پڑ رہا ہے پیشے پٹوہ سیوارن شرما کی ائرپور یہ بار رکھیں ہوسپیٹل کی حالت بہت خراب ہیں یہاں پر اتنے فنڈز آتے ہیں لیکن پھر بھی یہاں پر نہ تو کوئی سٹاف آنے کو رازی ہے نہ تو کوئی نوکلی نہ تو یونی فارم میں کوئی ہمیں آبی ریسنٹلی یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے کل ہی وہاں پر دیکھیں کس طرح کی سٹیچرز کی حالت آپ ہی نیوز بندوں نے وہ کور کیا ہے میڈیا کرمیوں نے وہاں پر سٹیچرز کی حالت دیکھ کر اپنے آپ میں بڑی شرمناک بات ہے یہ کہ سب دسٹک ہسپیٹل ہے یہ بنی اور وہاں پر سٹیچرز جو ایک بیسک سویدہ ہے ایک ہسپتال کے لیے اس کی حالت آپ دیکھیں یہ ہم اپنی ایڈمنسٹریشن سے گوہار لگا رہے ہیں ہر بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ جو بیسک سویدہ ہیں ہمارے ہسپتال کی ان کو تو کم سے کم آپ کی کیجئے سٹاف کو لے کر ہر انسان یہاں پر پریشان ہے مہلائیں اتنی پریشان ہیں گائنی کے لیے ہم نے کتنی بارکا کہ ایک مہلہ ڈاکٹر بھی یہاں پر ضروری ہے اور کوئی بھی سپیشلیسٹ کسی بھی طرح کا یہاں پر موجود میں ہے اور میں اہلا ہوں کا ذکر کیا جس طرح سا ہم دیکھ رہے پا رہے ہیں سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں تو ہمارے مہلائیں آپ کو ہفتے میں ایک بار ڈاکٹر ملے گا دو بار ڈاکٹر ملے گا ہفتے میں ایک یا دو بار کیوں اگر بیچ میں یہاں پر کوئی کیجوالٹی ہو جاتی ہے کوئی پیشنٹ اتنا سیریس ہو جاتا ہے آپ یہاں پر اس کو شفٹ کر دیتے ہو آپ یہاں پر بولتے ہو کہ رہفر ہسپیٹل سے بھی بڑی ہمارا سپیٹا وائرل ہو رہا ہے پر کیوں یہی وجہیں اس کے لیے آپ کو یہاں پر نہ تو آلٹرہ ساؤنڈ کے لیے کوئی ڈاکٹر ملے گا نہ تو آپ کو سٹیچرز ٹھیک ملیں گے نہ تو ڈیوٹی پر ڈاکٹرز ہمارے آپ نے کل ایک ویڈیو چلائی تھی اس میں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ڈاکٹر کون ہے سٹاف کون ہے اور جنتہ کون ہے وہاں پر ان کو اٹھا کر لیا لے کے جا رہے تھے جو پیشنٹ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اسپطال میں ڈاکٹرز کون سے سمجھ نہیں کوئی یونی فارم نہیں ہے ان کے شریر پر اس کو پوچھیں ہوں پہلے بھی ایک 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 چینٹ ہوا تھا اور آپ نے بڑی کوشش کر کے بنی میں اے ایر ایمولنس یہاں پر ہیلیکوپر بھی آیا تھا اور کیا دیکھتے ہیں پچھلے دنوں بھی آپ کے دوارہ بھی ایک جو ڈی سی کٹھوا آیا تھے ان کے ساتھ بھی ایک جو جائز مانگ ہے کہ یہاں بھی اے ایر ایمولنس ہونے چاہیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اے ایر ایمولنس کی سوویدہ بھی ہم نے یہاں پر ڈیماند کی ہے کیونکہ یہ دور دراز علاقہ ہے یہاں پر کئی ایسے ہاتھ سے ہر بار آپ سنتے ہو ہر ہفتے ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی ٹریجڈی یہاں پر ہوتی ہے تو اے لیفٹ کرنے کے ٹائم پر یہاں پر بڑی جتو جہد جو ہے وہ ہمیں کرنی پڑتی ہے اس ٹائم بھی ڈیپم ساہب یا ڈی سی ساہب نے اتنے اچھے سے ریسپونس دیا ہمیں اور یہاں پر اے لیفٹ اس پیشنٹ کو کیا گیا اور یہ ریسنٹ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس میں بھی یہی حالت تھی ان کی اے لیفٹ کی ضرورت تھی پیسی فنڈ دے رہی ہے وہاں پر ایک بیلڈنگ کامپلیکس بنایا جا رہا ہے لیکن اگر دکٹرز ہی نہیں ہوں گے تو آپ بیلڈنگ یا روم بنا کر آپ کرو گے وہاں پر جب سراف ہی آپ کے پاس نہیں ہے کیا ماں کرتے ہو برشاہد ہم جو ہے سواسوی بھاگ کے جو کرمچاری ہے جو آفیس آران ہے ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ یہاں پر لوگ روز پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے لئے پرمننٹ ڈاکٹر یہاں پر جو ہے بٹھایا جائے تاکہ لوگوں کو روز یہ دکتے پریشانیاں فیس نہ کرنے پڑے یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے ریکولڈ گیزرز نے ریکولڈ گیزرز پتسیس سالوں سے آزمایا ہوا وادی کشمیر کی عوام کے لئے ایک بھرو سے من نام ریکولڈ گیزرز وادی کے تمام لیڈنگ سینیٹری ویر شورومز پر دستیاب تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے میزوان کو اجازت اللہ حافظ و ناشر